سفدر حیات صاحب کے ملک نیو کیس کے ساتھ میں حاضر ہوں اور اس کیس کا نام ہے نرم چارہ اوہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے یونی فارم میں وہ اپنی اصل عمر سے چھوٹی لگتی تھی گھر کے کپڑوں میں اصل عمر سے بڑی لگتی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سلطانہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی کیونکہ آخری بار سلطانہ اسی کے ساتھ دیکھی گئی تھی سلطانہ کہاں ہیں میں نے اپنے اندازے کی روشنی میں سوال کیا میں نے اسی کے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ کو زہمت دی ہے اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بادہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ اس دکھی لڑکی کو چودری کے حوالے نہیں کریں گے اور اس کی پوری مدد کریں گے میں نے اس لئے دو سپائیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے کہا تم نے اسے غائب کس نہ کیا تھا بہت آسان طریقے سے اس نے جواب دیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اسے کیوں غائب کیا ہے حاصل ہے کہ دوسرے روز ایک نرس نے مجھے بتایا کہ دو آدمی سپائیوں کو رشوت دے کر سلطانہ کو غوا کرنے کا مصبوبہ بنا رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ وہ دو آدمی چودری رب نواز اور رحمت علی ہوں گے مجھے خود بھی ان دونوں پر شک تھا میں نے سلطانہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بری طرح کامپنی لگی اسے میرے پیر پکڑ لی اور میری منت کی کہ میں اسے ان لوگوں کے چنگل سے محفوظ رکھوں میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کوئی طریقہ سوچتی ہوں مجھے ڈر بھی تھا اگر چودری رب نواز کو پتا چل گیا تو میں بھی مصیبت میں پس جاؤں گی بہرحال میں سلطانہ کو سمجھا کر باتروم میں لے گئی اور چند منٹ کے بعد شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے حالانکہ سلطانہ اس قد باتروم میں ہی تھی آپ کے سپاہیوں نے پہلے باتروم میں نظر ڈالی میں نے ایک حالی باتروم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ سلطانہ اس کے اندر تھی پھر انہیں باہر جا کر دیکھنے کا مشورہ دیا وہ باہر کی طرف بھاگے ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلطانہ کو پہلے ایک سپیشل وارڈ میں چھپایا اور پھر اپنے گھر لے آئی میرے شوہر کو اصل حقیقت معلوم نہیں ہے اسے میں نے یہی بتایا کہ سلطانہ میرے ایک سیہلی کی بیٹی ہے اور ایک حادثے میں زخمی ہو گئی ہے بس اس بطال میں رکھنے کی بجائے گھر لے آئی لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کب تک اپنے پاس رکھو گی میں نے کہا سلطانہ خود کیا کہتی ہے اس کی کہانی بہت لمبی ہے یہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں کیوں وجہ کیا ہے ملک صاحب آپ اس وقت سادہ لباس میں ہیں اور شاید ڈیوٹی پر بھی نہیں ہیں اس لئے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تھانے دار بن کر نہیں ایک بھائی بن کر میری بات سنیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں سلطانہ کا خیال یہ ہے کہ یہاں ایک غریب اور بے سہارہ کو انصاف نہیں مل سکتا پولیس کے معاملے میں اسے بہت تلق تجربہ ہوا ہے اسے پولیس سے انصاف کی کوئی توکہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے پولیس میں یقیناً خدا طرح سفسر بھی ہوں گے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ ایک یتیم اور بے سہارہ لڑکی کی ہاتھر ایک جاگردار سے ٹکر لے سکتے ہیں میں پوری بات سنیں بغیر کیا کہہ سکتا ہوں میں نے کہا کوئی شخص کسی سے ٹکر نہیں لیتا ہم لوگ قانون اور اپنے اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سائل کی مدد کر سکتے ہیں اگر یہ لڑکی واقعی مسلوم ہے تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا لیکن میں تفصیل سے سنیں بغیر وعدہ نہیں کر سکتا وہ کچھ مایوس نظر آنے لگی بولی پھر تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں سلطانہ ٹھیکی کہتی تھی آپ مجھے پورا واقعہ تو سنائیں میں نے کہا اور مجھ پر بھروسہ رکھیں میں نے ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیا میرے اسرار پر وہ پوری بات سنانے پر راضی ہو گئی بات شروع کرنے سے پہلے اس نے سلطانہ کو بھی کمرے میں بلا لیا تاکہ اگر زبیدہ کوئی بات بھول جائے تو وہ بتا دے سلطانہ کے چہرے پر حد درجے کی دہشت تاری تھی وہ زبیدہ بیگم کے قریب سکڑ کر بیٹھ گئی وہ خالی نظروں سے فرش کو گھرنے لگی اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا سے بلکل میوس ہو چکی ہے حالات نے اس کی خوشیاں اور مسکراہتیں اس سے چھین نہیں تھی زبیدہ بیگم نے اس کی موجودگی میں جو واقعات مجھے بتائے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سلطانہ سعید پرکی رہنے والی تھی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی اس کی خوبصورتی کا چرچہ رب نواز نے بھی سنا اس نے موقع پا کر سلطانہ کو دیکھا تو پہلے ہی نظر میں اس پر فرفتہ ہو گیا ایک روز وہ ان کے گھر پہنچ گیا سلطانہ کے باپ کریم بکش نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ہاتھ توازے کی اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا چاچا میں ایک عرض لے کر تمہارے پاس آیا ہوں چودری رب نواز نے کہا امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے بڑا کریم بکش یہ بات سن کر فکر مند ہوا وہ سمجھ گیا کہ جاگیدار کا خود سر بیٹا اس کے پاس کیا عرض لے کر آیا تھا اس کی کلوتی بیٹی سلطانہ حسین اور پڑی لکھی تھی رب نواز یقیناً اس کے پاس اسی سلسلے میں آیا تھا چودری صاحب میں ایک معمولی سا غریب آدمی ہوں اس نے آجزی سے کہا میں تو اپنی امیدیں پوری نہیں کر سکتا بھلا کسی اور کی امیدیں کیسے پوری کر سکتا ہوں پوری کر سکتے ہو میں تمہاری بیٹی سلطانہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں کریم بکش کو معلوم تھا کہ رب نواز کی شادی تین سال قبل ہو چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا چودری صاحب آپ یقیناً اپنے کسی دوست یا عزیز کے لئے رشتہ مانگنے آئے ہیں کریم بکش نے کہا کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا کریم بکش مجھے اپنے لئے رشتہ چاہیے رب نواز نے صاف لفظوں میں کہا مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے کیا بڑے چودری صاحب اس بات کی اجازت دے دیں گے کریم بکش نے فرار کی راہ نکالی پھل حال یہ کام بڑے چودری صاحب کے علم کے بغیر ہوگا رب نواز نے دھیمی آواز میں کہا میں سلطانہ کو الگ مکان میں رکھوں گا اور مناسب موقع دے کر بڑے چودری صاحب کو بتا دوں گا کریم بکش نے ایک اور فرار کی راہ نکالی بولا چودری صاحب آپ سے اچھا رشتہ اور کونسا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں میری بیوی کے بھانجے سے سلطانہ کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے نام کیا ہے آپ کے ہونے والے داماد کا اس کا نام رفیق ہے رفیق حسین کریم بکش کو بیوی نے ایک تو مردبہ یہ کہا تھا کہ اس کی بہن اپنے بیٹے رفیق حسین کے لیے سلطانہ کے رشتے کی خواہش مند ہیں لیکن کریم بکش نے انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑکا کوئی مسکل کام نہیں کرتا تھا اب اس نے رب نواز سے جان چھڑانے کے لیے رفیق حسین کا نام لے دیا تھا رب نواز سمجھ گیا کہ کریم بکش اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اٹھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں کریم بکش منگنیاں ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں اگر رفیق حسین نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر میری باری ہوگی رب نواز تو رخصت ہو گیا لیکن کریم بکش سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے شہر کو مشورہ دیا کہ لڑکی کی فوراں شادی کر دینی چاہیے کس کے ساتھ کریم بکش نے برہمی سے پوچھا تمہارے اس نالائب بھانجے کے ساتھ اس کی طبیعت بہت چشڑی ہو رہی تھی ہاں میرے اوپر نکالو سارا غصہ سکینہ نے کہا میرا بھانجا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی اس شیطان سے جان نہ چھڑواتا تو اور کیا کرتا وہ شیطان تمہارے جیسا بدو نہیں ہے سکینہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور رفیق سے ملے گا کریم بکش چونکر بولا یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو اگر اس نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی منگنی منگنی نہیں ہوئی تو بات بگڑ جائے گی میں رفیق سے مل کر آتا ہوں لیکن اسے بات کیا کرو گے کریم بکش نے جلدی سے جوتے پہنے ٹوپی سر پر رکھی اس کینہ کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا رفیق حسین مٹھائی والے کی دکان کے سامنے رکھی بینچ پر بیٹھا ایک دوست کے ساتھ گپے ہاک رہا تھا اس کی عمر چوبیس پچیس سال کے لگ بھگ تھی قد شے فٹ سے اوپر نکلتا ہوا تھا اور خلیہ ایسا ہی تھا جیسے عبارہ گردوں کا ہونا چاہیے اس نے اپنے خالو کو افرا تفریقی عالم میں آتے دیکھا تو اپنے دوست سے بولا لے پیارے آج کوئی لمبائی چکر معلوم ہوتا ہے خالو ہتھے سے اکڑے وے لگ رہے ہیں کریم بکش نے قریب پہنچ کر رفیق کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا بولا رفیق پتر ایک مسئلہ ہو گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے رفیق تو خود بھی حالو کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا تھا وہ سلطانہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا حکم کریں حالو جان اس نے فرماورداری سے کہا نالائک سے آپ کو کیا کام پڑ گیا رفیق پتر بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہرے چودری رب نماز ہمارے گھر آیا تھا چودری رب نماز ہمارے گھر آیا تھا وہ کمینہ سلطانہ کا رشتہ مانگ رہا ہے میں نے اسے کہہ دیا کہ سلطانہ کی بات تمہارے ساتھ تیہ ہو چکی ہے رفیق کی آنکھیں چمک اٹھی جی کیا کہا آپ نے میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ سلطانہ کی تمہارے ساتھ منگنی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے تو تم سے کہہ دینا کہ ہاں منگنی ہو چکی ہے رفیق نے بات پر غور کیا اور مکاری سے بولا یہ تو گھر میں بیٹھ کر کرنے والی بات ہے کریم بخش نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ دونوں گھر پہنچ گئے اس کے کہنے پر سکینہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا گیا رسمی بات چیت کے بعد رفیق نے کہا خالو آپ کی عزت کی حاطر میری جان بھی حاضر ہے لیکن بات پکی ہونی چاہیے پکی بات کریم بخش نے حیرانی سے کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میرا مطلب ہے کہ جھوٹ بولے کی کیا ضرورت ہے اگر بات پکی کر لی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کریم بخش نے اپنی بیوی سے کہا سن رہی ہو میں کوئی غیر تو نہیں ہوں خالو رفیق نے کہا آپ نے ہی سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا اوہ میاں ایک مسئلہ تو حل ہو جائے حالو اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا تم ہماری مدد کرنا نہیں چاہتے تو صاف انکار کر دو تجھے اتنی جلدی کس بات کی ہے سکینہ نے بھانجے کہ سر پر ہاتھ مارا دیکھ نہیں رہا کہ تیرے حالو اس قد پریشان ہے ایک مسئلہ سے جان شوٹ جائے پھر تیرے معاملے پر بھی گھوڑ کر لیں گے بات یہ ہے حالو کے جھوٹ بولتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا لیکن اگر کل کو سلطانہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو وہ میری گردند بوچ لے گا سلطانہ کے ابباب بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے چودری کو جب اس جھوٹ کا بتا چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا رب نواز نے دل میں کہا کہ ابھی تو اس معاملے کو ٹالنا چاہیے اس نے کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد مسئلہ تنہا کر دی اور ارادہ یہ تھا کہ اگر چودری رب نواز نے زیادہ زوہ لگانے کی کوشش کی تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا اس کے بعد چودری رب نواز رفیق حسین سے ملا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم کریم بکش کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ بات گاؤں سے باہر ایک کوئے پر ہوئی تھی رب نواز کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے آپ نے ٹھیک سنایا چودری صاحب رفیق نے جواب دیا کریم بکش میرا سغا حالو ہے تم کیا کام کرتے ہو رفیق حسین فیلحال تو جی بیکار ہوں رب نواز نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رفیق کی طرف بڑھائے بولا یہ رکھ لو یہ کچھ پیسے رکھ لو مجھے بیکار نوجوانوں پر بڑا ترس آتا ہے یہ پیسے رکھ لو اور فیلحال شادی ودی کی بات بھول جاؤ اپنے حالو سے کہہ دینا کہ تم اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے رفیق نے پیسوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بولا کیوں جناب شادی کی بات کیوں بھول جاؤں رب نواز کے ایک ساتھی نے موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا دیکھو اے کاکا دیکھو اے کاکا زیادہ سیانہ بننے کی کوشش نہیں کر چودی ساب کو کھڑی پسند آگئی یا اس کی شادی ان کے ساتھ ہوگی تجھے کوئی اور رشتہ مل جائے گا نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا رفیق نے جرت سے کہا میں بغیر کسی وجہ کے شادی سے انکار نہیں کر سکتا رب نواز چند لمحوں تک سخت نظروں سے رفیق کو گھورتا رہا پھر اس نے پیسے جیم میں رکھ لیا اور اپنے ساتھیوں کے طرف مرتے پہ بولا جوان تو تو بڑا سونا ہے پر کیا کریں اسے خود ہی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے رفیق اس دھمگی کا مطلب نہیں سمجھ سکا کریم بکش نے جب یہ بات سنی تو فکر مند ہوا اور اس نے رفیق کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ شرسے کے لیے گاؤں سے چلا جائیں لیکن رفیق نے اس بات کو مزاک میں ٹال دیا چند روز کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی پائی گئی اسے کلہاری کے بدر پہ وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا کریم بکش بکش بکھو بھی جانتا تھا کہ رفیقہ قاتل کون تھا لیکن وہ پولیس کو کچھ بتا نہ سکا اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے گا یوں بھی اتنے بڑے جاگردار سے ٹک لینا کوئی آسان کام نہیں تھا اسی یقین تکہ رب نواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا لہٰذا اس نے بیوی کے مشورے سے گاؤں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بنا بنائے گھر چھوڑنا دوسری جگہ آباد ہونا آسان نہیں ہوتا اس بات کی اطلاع رب نواز کو بھی ہو گئی اور وہ اپنے مطالبے کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر پہنچ گیا کریم بکش مجھے رفیق حسین کی موت کا پڑا تھک ہوا ہے اس نے چالاکی سے کہا بہت خوبصورہ جوان تھا لیکن قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں موت کا ایک دن متین ہے ہاں سنا تو یہی ہے کریم بکش نے ہولے سے کہا لیکن یہ بھی سنا ہے کہ قاتل کی معافی نہیں ہوتی معافی ان کی نہیں ہوتی جو پکڑے جاتے ہیں میں آسمانی عدالت کی بات کر رہا ہوں کریم بکش یہ سب برانی بات ہے ان کو چھوڑو میں تاریخ لینے آیا ہوں تاریخ کریم بکش خبر آگیا کس چیز کی تاریخ شادی کی تاریخ اور کس چیز کی تاریخ چودری صاحب میں نے ابھی اپنی برادری سے مشورہ بھی نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کسی نے خفیہ شادی نہیں کی اس سے لڑکی کی ذات پر حرف آئے گا چاچا ایک بات تو بتا رب نواز نے کہا کیا تیرا خاندان ہم سے زیادہ عزت والا ہے چودری صاحب یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب خفیہ شادی سے میری ذات پر حرف نہیں آسکتا تو تیری بیٹی کی ذات پر کیسے آئے گا یہ گاؤں ہماری جاگیر ہے یہاں کوئی شخص ہمارے اخلاف مو کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے اور چھوڑ اس بات کو تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کے لئے کتنی محلت چاہیے دو چار ہفتے تو لگی جائیں گے دیکن ٹھہرو میں تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا اس طرح تو ساری بات ہی کھل جائے گی زیادہ زیادہ دو چار قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کر لو اور انہیں تاقید کر دو کے بعد باہر نہ جائے سلطانہ اندر بیٹھی یہ ساری گفتگوز سن رہی تھی اسے اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑ رہی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رب نواز سے خود بات کرے گی چند روز کے بعد رب نواز ایسے وقت ان کے گھر آیا جب کریم بخش کام پر گیا ہوا تھا سلطانہ رب نواز کے سامنے نہیں جاتی تھی اس روز اس نے ماں سے اجازت لی اور چادر اوڑ کر بیٹک میں چلی گئی رب نواز نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بولا بسم اللہ آج تو چودوی کا چاند چڑ گیا ہے سلطانہ کو چودویوں کی حصیت اور ان کے غصے کا علم نہیں تھا اس نے سکتی سے پوچھا چودوی صاحب ہمارے گھر کیوں آتے ہیں لو بھائی تمہیں ابھی تک یہ نہیں بتا رب نواز نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا حد ہوگئی کریم بخش نے تمہیں بتایا نہیں آپ کو تو بڑوں کی عزت کرنا بھی نہیں آتی سلطانہ نے کہا اولاد کے سامنے ان کے والدین کا ذکر احترام سے کرنا چاہیے دراصل ہمیں اسی طرح بولنے کی عادت ہے اس نے کہا شادی کے بعد تم سے عداب سکھنا پڑیں گے چودوی صاحب شادی خوشی سے کی جاتی ہے اور اس میں دونوں خاندانوں کی رضمندی کے علاوہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے یہ سب پرانی باتیں ہیں آج کل خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں البتہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی والی بات تھوڑی بہر ٹھیک ہے میں تو سر سے پیر تک راضی ہوں نکاح کے وقت تمہاری ہاں ہو جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں معمولی آدمی نہیں ہوں میرے پاس دولت ہے عزت ہے دنیا کا ہر عیش و آرام ہے میں تمہیں سونے میں پیلا کر دوں گا اللہ کے مکان میں رکھوں گا ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا جو شخص میرے باپ کو تو کر کے مخاطب کرتا ہو وہ مجھے کیا خوشی دے سکتا ہے سلطانہ نے کہا رب نواز کو دنیا بھی جاہو جلال کا بڑا گھمان تھا وہ دکھاوے کے لیے بھی کسی کی عزت نہیں کر سکتا تھا اس نے قدر برمی سے کہا بتایا تو ہے یہ ہماری خاندانی عادت ہے کیا آپ اپنے باپ کو بھی اس طرح مخاطب کرتے رب نواز کا چہرہ سرخ ہو گیا بولا میرے والد کو سب لوگ بڑے چودی سب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کا اور کمی کمینوں کا کیا جوڑ یہی بات تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بڑے لوگ ہیں ہم کمین لوگ ہیں ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا یہ الگ معاملہ ہے رب نواز اپنے جوش کو دباتے ہو گئے اب اب اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر اچھی چیز پر پہلا حق ہمارا ہوتا ہے کھیتی باڑی مزارہ کرتا ہے فصل ہم کھاتے ہیں کپڑا جلاہاں تیار کرتا ہے سیطہ ہمارے بدن پر ہے حویلیاں راج مزدور بناتے ہیں رہتے ہم ہیں اور یہی قانون ہے یہ ظالموں کا قانون ہے سلطانہ نے کہا مجھے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے آپ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ غریب کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہو جائے تو اس پر پہلا حق جابر جاگیدار کا ہوتا ہے جس طرح حویلی تیار ہو جانے کے بعد راج مزدوروں کو نکال باہر کیا جاتا ہے اسی طرح خوبصورت لڑکی کے ماں باپ کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے تم باتیں بہت کرتی ہو فکر نہ کرو شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چودری صاحب آپ کو یہی بتانے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی آپ ہمارے گھر کے چکر لگانا بند کر دیں اسے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اب نواز ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا اور سلطانہ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا احمق لڑکی ہم جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ ہماری ہو جاتی ہے میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا اس تعلق کی ابتداء برے طریقے سے ہو اس نے سلطانہ کا بازو چھوڑا اور تیز چلتا ہوا گھر سے نکل گیا شام کے وقت جب کریم بکش کو یہ بات معلوم ہوئی تو پریشان ہو گیا اس نے سلطانہ اس کی ماں کو رات و رات ایک قریبی گاؤں میں بھیج دیا اس کا پروگرام یہ تھا کہ مکان اور سامان کا بندبس کرنے کے بعد وہ بھی گاؤں سے چلا جائے گا لیکن وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکا چندروز کے بعد اس کے مکان کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی ظاہر وہ ڈکیتی کی واردات معلوم ہوتی تھی سکینہ بی بی اور اس کی بیٹی سلطانہ کو یقین تھا کہ کریم بکش کو رب نواز کے گنڈوں نے قتل کیا تھا جس شخص کے گھر میں وہ ٹھہری ہوئی تھی وہ کریم بکش کا پرانا دوست تھا اس نے انہیں مشورہ دیا کہ فوراں کسی دوسری جگہ پر چلی جائیں کیونکہ اس کے خیال میں بدماش انہیں کریم بکش کی بی بی اور بیٹی کو پناہ دینے کے جرم میں خود اس کی جان ہاتھرے میں پڑ جائے گی سکینہ بی بی اپنی بیٹی کے ہمرا گھر سے نکلی تو اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا دونوں کے پاس کپڑوں کی ایک گھٹری اور چند جوڑے تھے انہوں نے بس پکڑی اور سرگوتہ کے قریب واقعہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئیں ماں سکینہ کا ایک موہولا بھائی رہتا تھا جسے ملے ہوئے سے برسو ہو گئے تھے اس کا نام خیردین تھا اور وہ پرچون کی دکان کرتا تھا سکینہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا دونوں جب بس سے اتری تو شام ہو چکی تھی اور ہڑے پر ایک کا دکا لوگ نظر آ رہے تھے سکینہ بی بی نے ایک تانگے والے سے کہا کہ اسے خیردین کے گھر جانا ہے کونسا خیردین بی بی؟ تانگے والے نے پوچھا یہاں تو کتنی خیردین ہوں گے اس نے باری باری دونوں کو گھورا شکل و سورہ سے وہ لو فرصہ لگتا تھا کہاں سے آئی ہو؟ سکینہ بی بی کو اس کی آنکھوں میں بدنیتی نظر آئی اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی اور خالی تانگہ نظر نہیں آیا خیردین میرا بھائی ہے اس نے نوجوان تانگے والے کو بتایا کسی زمانے میں اس کی پرچون کی دکان ہوا کرتی تھی لو بھائی تم تو پھر اپنی پھوپی ہوئی؟ کوچوان نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ بابا خیردین میرا تایا ہے سکینہ بی بی تانگے میں بیٹھنے لگی تو سلطانہ نے کہا ماں ٹھائر جا مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا بیٹھو بہن میری کوچوان نے اور سکینہ کے ہاتھ سے گٹری لے کر اگلی سیپر رکھ دی ادھر اب دوسرا تانگہ نہیں ملے گا دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی تانگے میں بیٹھ گئی تانگہ مطلب گلیوں سے ہوتا ہوا پرچون کے ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا دکان میں ایک سفید ریش بڑا بیٹھا ہوا تھا اس نے آنکھوں پر گول شیشوں والا پرانا سا چشمہ لگا رکھا تھا تایا خیر دین کوچوان نے آواز لگا یہ دیکھ تیرے پرونے لے کر آیا ہوں اسی خوشی میں پتی سے کا ایک پڑا لے کر آ یہ تیری بہن ہے خیر دین سب کو چھوٹ چھاڑ کے چشمہ درست کرتا ہوا باہر آ گیا اور باری باری دونوں عورتوں کو گھرنے لگا سکینہ نے اسے پہچان لیا بولی بھائی خیر دین میں سکینہ ہوں یہ میرے بیٹی سلطانہ ہے سکینہ بڑے حیر دین نے حیرانی سے کہا اچھا اچھا میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں تم سے ملے ہوئے تو مدت ہی ہو چکی ہے یہ بڑھا آج تمہیں کیسے یاد آ گیا انسان پر جب وقت پڑتا ہے تو اسے اپنے ہی یاد آتے ہیں خیر دین نے اس کی آواز میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کیا اور انہیں اپنے گھر لے گیا جو دکان کے ساتھ ہی تھی سکینہ نے حالی کمروں میں نظر دڑھاتے ہوئے پوچھا بچے کہاں ہیں برجائی کہاں تیری برجائی چار سال ہوئے فوت ہو چکی ہے خیر دین نے گیرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا بچے ادھر ادھر وکھر گئے ہیں کوئی اس شہر میں کوئی اس شہر میں کوئی کہاں اور کوئی کہاں میں ادھر کلائی ہوتا ہوں بچے تو آتے جاتے ہوں گے کوئی نہیں آتا خیر دین نے مایوسی سے ہاتھ پھیلائے آدمی بڑھا ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نہیں آتا پھر اسے سلطانہ کا خیال آیا اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ماشاءاللہ میری بھانجی تو بڑی سونی ہے کتنے بہن بھائیں اس کے ایک ہی بیٹی ہے سکینہ نے افسردہ لیجے میں کہا اللہ کسی گریب کی بیٹی کو خوبصورتی نہ دے اللہ خیر کرے بات کیا ہے سکینہ نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا بھائی خیر دین ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچا بات ہتم کرنے کے بعد اس نے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے گھر بار ختم ہو گیا اس کے باپ کو ظالموں نے قتل کر دیا ہم آخری وقت میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے یہ چند کپڑے اور تھوڑے سے روپے ہماری کلپونجی ہیں فکر نہیں کرو فکر نہیں کرو خیر دین نے اسے تسلی دی مجھ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے دوگان سے اچھی کمائی ہو جاتی ہے ہم سب کا گزارہ ہو جائے گا تمہاری وجہ سے میرے سونے گھر میں بھی رونک آ جائے گی مجھے تو چودری کا خوف لگا ہوا ہے سکینہ بی بی نے کہا کہیں وہ یہاں بھی نہ پہنچا ہے اس بات نے ہیر دین کو بھی فکر مند کر دیا اس نے بظاہر بے پروائی سے کہا کبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تم دونوں ہموشی سے یہاں پڑی رہو گھر سے باہر نکلنے یا زیادہ ملنے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکینہ بی بی نے اس کی بات کو پلے باندھ لیا سلطانہ کو بھی تقید کر دی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے